آپ لوگوں میں سے جس جس نے پیٹرول ڈلوانا ہے وہ 21 جولائی تک پیٹرول ڈلوالے کیونکہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز نے اعلام کیا ہے کہ 22 جولائی سے ملک بھر کے پیٹرول پمپ بند ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ان کے منافع کی شرعہ 5 فیصد سے کم کر کے 2 فیصد کر دی ہے جو کہ آئی ایم ایف ڈیل کی ایک لازمی شرط ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایران سے سمگل شدہ پیٹرول آتا ہے اس پیٹرول کی وجہ سے ہماری سیل کم از کم 30 سے 40 سے تک گر گئی ہے لہٰذا ہمیں اتنے برے حالات برداشت نہیں ہیں کہ ایک تو پیٹرول کی اتنے بڑے پیمانے پر سمگلنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف حکومت نے ہمارا منافع کم کر دیا ہے مگر اصل کہانی یہ نہیں ہے کہ جو ٹی وی پر بتائی اور دکھائی جا رہی ہے اصل کہانی دوسری ہے جو اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ناظرین اگرامی سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایران میں ایک لیٹر پیٹرول کتنے پاکستانی روپے میں ملتا ہے وہاں پیٹرول کی قیمت پاکستانی 17 یا 18 روپے کے برابر ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک پر یہ پابندی آئید ہے کہ کوئی بھی ملک ایران سے پیٹرول خرید نہیں سکتا ہے یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایران کسی کو پیٹرول نہیں بیٹ سکتا وہ بیچ رہا ہے اس کے تیل کا ایک بہت بڑا گاہک بھارت ہے جو ایرانی پیٹرول خرید کر استعمال کر رہا ہے چین ایران سے تیل خریدتا ہے آج جو پیٹرول ڈیلرز نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہمیں اس تیل سمگلنگ کی وجہ سے مسلسل 30 سے 40 فیصد کا گھاٹا ہو رہا ہے تو ناظرین اگرامی یہ آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ایران سے پیٹرول سمگل کیا جاتا ہے اس کا پیسہ کون کما رہا ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ کما رہی ہیں جو موٹر سائیکلز اور ویکلز پر یہ پیٹرول لاد کر پاکستان لے آتی ہیں تو آپ اپنی یہ غلط فہمی ختم کر لیجئے کیونکہ یہ سب لوگ تو مزدور ہیں غلام ہیں نوکر ہیں بیچارے روزکار کما رہی ہیں تو پھر آخر وہ کون ہے جو یہ پیٹرول اتنی بڑی مقدار میں خرید کر پیسہ بنا رہا ہے دیکھیں یہ سب لوگ جو ایران سے پیٹرول پاکستان پہنچاتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ لوگ سارے خرچوں سمیت پچیس روپے لیٹر آگے بیچ دیتے ہیں اور جو آگے خریدنے والے ہیں ان کے چہرے کبھی کسی کے سامنے نہیں آتے تو یہی پچیس روپے لیٹر والا پیٹرول ہمیں پھر تین سو روپے کے قریب لیٹر ملتا ہے اور بہت سے پیٹرول پم مالکان یہ سمگل چھدہ ایرانی پیٹرول سو روپے لیٹر بھی لیں تو یہ ایک لیٹر پر ڈیڑھ سو روپے بچاتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم ایران سے آفیشلی پیٹرول کیوں نہیں لیتے کیونکہ ان کا سارا پیٹرول ہی سمگل ہو کر پاکستان پہنچ رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملوچستان کی جو سردار ہیں وہ کھربو پتی ہیں ان کی اولادیں امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑتی ہیں بریٹیس یونیورسٹیز میں پڑتی ہیں آخر اپنے علاقے میں ان لوگوں نے یونیورسٹیز کیوں نہیں بنائی اور پھر اس سمگل ہونے والے پیٹرول کے بارے میں ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کی روزی ہے اسے ہم کس طرح روکیں تو آپ سیدھی طرح سرکاری طور پر ایران سے پچیس یا تیس روپے فی لیٹر پیٹرول خرید کر عوام کو کیوں نہیں دیتے اصل میں بلوچستان کے وہ تیس چالیس بڑے خاندان ہیں کہ جو اس سارے کاروبار کو کنٹرول کرتے ہیں مال بناتے ہیں دولت اکٹھی کرتے ہیں اور ان کی اولادیں یورپ میں آیاشیاں کرتی ہیں اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سمگل شدہ پیٹرول یا ایرانی کرنسی یا پاکستانی روپے میں ان سمگلرز کو مل رہا ہے تو ہماری حکومت بھی پاکستانی روپے میں یہ خرید سکتی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری سرکار کو ایران سے پیٹرول خریدنے کے لیے ڈالر کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایران سے اپنا ستر فیصد پیٹرول خرید کر قوم کو دیتے مگر ہم روس سے چالیس فیصد قیمت ڈالر میں دے کر خریدتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں یہاں جو ایرانی پیٹرول ہماری تقدیر بدل سکتا ہے اس پر ہماری کوئی پولیسی نہیں پاکستان کو ایران سے پیٹرول لانے میں ویسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ آلریڈی غیر قانون طریقے سے تو پیٹرول پاکستان آ ہی رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیٹرول ایسیوسییشن چیخ رہی ہے اور پیٹرول بند کرنے کا اعلان کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک تو ہم قانونی طریقے سے ٹیکس دے کر انٹرنیشنل قیمتوں کے مطابق تیل خرید کر آگے بیچتے ہیں اور اس میں بھی ایک لیٹر میں ہم چار پانچ روپے بچاتی ہیں تو اب وہ بھی بند کروائے جا رہی ہیں جبکہ دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ مثلا ایک پیٹرول پمپ والا ہے اگر وہ سارا پیٹرول ہی پاکستانی قوانین کے مطابق بیچتا ہے تو اس کی چالیس فیصد سیل تو اس لیے کم ہو گئی کہ اس کی جگہ اور ہزاروں پیٹرول پمپ مالکان ایسے ہیں جو ایرانی سمگل جدہ تیل خرید کر بیچ رہی ہیں پھر اوپر سے حکومت اس کا منافع بھی کم کرنے پر تنی ہوئی ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر ایسا پیٹرول پمپ مالک بلکل زلیل اخوار ہے جو حق حلال طریقے سے پیٹرول بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سارے چکر میں اصل پیسہ وہ مافیا کمار رہا ہے جو ان ڈیلرز کو بارڈر کراز کرواتا ہے جو ان ڈیلرز کو جیلوں سے چھڑواتا ہے اور ان سے پیٹرول خرید کر مارکٹ میں پھینک دیتا ہے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ پاکستان کے موٹر سائیکل اور کاریں مسلسل خراب ہونا شروع ہو چکی ہیں کیونکہ پیٹرول پمپس پر بغیر مکمل پروسس کے پیٹرول کو بیچا جا رہا ہے اور اس میں بھی سر اثر عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے یعنی چند بڑے خاندانوں نے پاکستانی عوام کو زلیل اخوار کر کے رکھا ہوا ہے یاد رکھئے گا کہ جیسے پاکستان میں چند مشہور مافیات ہیں چینی مافیا خاد مافیا سبزی مافیا میڈیسن مافیا اسی طرح پاکستان میں پیٹرول مافیا بھی موجود ہے جو اپنے مفادات کے لیے پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کا خون چوس رہا ہے اب یہ جو ملک بھر میں پیٹرول پمپس کی ہڑتال ہونے جا رہی ہے اس کے نتیجے میں مزید کئی چھوٹے چھوٹے مافیا سامنے آئیں گے جو گلیوں چوک چوراہوں میں پیٹرول تین سو ساٹھے تین سو روپے لیٹر بیچتے نظر آئیں گے ہم سب کو بس اب اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما اور ان مافیا سے پاکستان کی جان چھڑوا